بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرنس انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ آٹوکیٹ سیول 3D میں پارسل ٹول کی مدد سے اپنے ایریا کو اپنے بونڈریز کو مختلف حصوں میں کیسے ڈیوائیٹ کرتے ہیں یا اپنے پلارٹس کو کیسے کریٹ کرتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پارسل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ پارسل کیا چیز ہے اور ہم لوگ پارسل کیسے کریٹ کرتے ہیں یا اپنے اپڈیٹ کو یا اپنی بونڈریز کو پارسل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ریکٹنگل ڈرائی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے سنٹر میں میں نے ایک ورٹیکل لائن ڈرائی کی ہے اور ان دونوں اپڈیٹس کو میں نے پارسل میں کنورٹ کیا ہوا ہے ابھی اس جگہ پہ میں نے کچھ پلارٹس بنانے ہیں اپنے حساب سے یا اس ایڈیا کو میں نے مختلف حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے پارسل میں پارسل پہ کلک کرنے کے بعد جو سب سے پہلا آپشن ہے پارسل کریشن ٹولز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی بونڈری کو پارسل میں کنورٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے پارسل پارسل کریشن ٹولز پارسل کریشن ٹولز پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پارسل لے آوٹ ٹولز کے نام سے ایک اور ونڈو یا ڈیالاوگ بکس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سلائٹ لائن کریئٹ جو لفت سے ہے ون، ٹو، تری، فور، فائیو نمبر کا جو آئیکان ہے اور سیکنڈ نمبر کا پینل ہے دیکھیں یہ ون، ٹو، تری، فور، فائیو اور سکس پینل میں یہ پوری ونڈو ڈیوائیڈ ہوئی ہے یہ آپ کو ورٹیکل لائن نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ایک پینل ہے اس طرح یہاں سے یہاں تک یہ دوسرا پینل ہے اس طرح یہاں تک یہ تیسرا ہی چوتھا اور یہ پانچھا تو آپ نے جو سیکنڈ پینل میں ہے سلائٹ لائن کریئٹ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جو پہلا آپشن ہے سلائٹ لائن کریئٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس create parcel layout کے نام سے ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ نے یاد رکھنا ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ سارا کام آپ نے ایک ہی سائٹ میں ایک ہی جگہ پر کرنا ہے تو جو میں نے یا بھی plan 1 کے نام سے ایک سائٹ بنائی ہے تو میں سارا کام جو plan 1 کی میری سائٹ ہے اس پر میں کروں گا تو already میرے پاس plan 1 یہاں پر select ہے اور یہاں سے میں کر لیتا ہوں ok ok کرنے کے بعد آپ نے جس جگہ کو جس parcel کو divide کرنا ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اوپر والے کو select کر لیتا ہوں میرے پاس دو parcel ہے تو سب سے پہلے میں top والے کو select کرتا ہوں top والے پر میں نے click کیا click کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ select start point on front edge آپ نے start point select کرنا ہے تو ادھر سے میں اس کو select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں تک آکے میں نے یہاں پر click کیا ابھی کیا کم ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے جو سب سے پہلا option ہے parcel season یہاں پہ minimum area آپ نے دینا ہے اور اپنے plant جو plant ہے آپ کا اس کا front کتنا رکھنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میں نے یہاں پہ minimum area دیا ہے 1000 square meter اور جو minimum frontage میں نے دیا ہے وہ ہے 100 meter اس کے بعد جو یہاں پہ frontage offset minimum width اور minimum dip یہاں پہ آپ نے اپنے ویلیو ڈالنی ہے فرصہ یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں 75 اور یہاں پہ بھی میکر لیتا ہوں 75 اور یہاں پہ بھی میکر لیتا ہوں 75 یاد رہے کہ یہ تین ویلیوز جو ہے آپ کی ان دو ویلیوز سے چوٹی ہونی چاہیے 1,2,3,4,5 یہ پان ویلیوز آپ پہ ہم نے انپورٹ کی ہیں سب سے پہلے آپ نے منیمم ایریا دینا ہے کہ آپ کو کتنے ایریا پہ پلانٹ چاہیے اس کے بعد آپ نے جانا ہے فرنٹ ایج کہ آپ کو جو فرنٹ ہے وہ کتنے میٹر یا فوٹ پہ چاہیے اور اس کے بعد فرنٹ ایج اپسیٹ ہے منیمم ویٹ ہے اور منیمم ڈیٹ ہے لیکن جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ تین ویلیوز ہیں یہ ٹاپ والی دو ویلیوز سے چوٹی رکھنی ہے تو میں آل ایریا پہ اس کو چوٹی رکھ چکا ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پاسل کے اندر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کریں انٹر انٹر کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک میسج آ گیا ہے کہ ایکسیپٹ ریزلٹ ییس آر نو تو میں یہاں سے ییس پر کلک کر لیتا ہوں اور دیکھیں تو میرے جو ایریا ہے وہ آٹومیٹکلی مختلف پلارٹ میں یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے ابھی میں نے نیچے والے ایریا کو بھی اسی طرح کی پلارٹس میں تقسیم کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے وہی پراسس ہے دوبارہ پارسل پہ آ جائے ہوم والے ٹیم میں پارسل پارسل کریشن ٹوز آپ نے آنا یہاں پہ سلائیڈ لائن کریٹ اس کے بعد سلائیڈ لائن کریٹ وہی آپ نے سارا کچھ سلیٹ کرنا ہے وہی سائٹ سلیکٹ کرنا ہے جس پہ آپ کے پارسل بنی ہوئی ہو اوکے کرے اوکے کرنے کے بعد اپنی پارسل سلیٹ کرے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ انٹر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک لین لگانی ہے سو یہ نہیں ہونا دوبارہ میں چیک کر لیتا ہوں یہ پارسل پارسل کریشن ٹوز سلائیڈ لائن اوکے اور یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں سلیکٹ سٹارٹ پوائنٹ آن فرنٹ ایج اس کے سنٹر میں آپ نے کلک کرنا ہے ہونا یہ مسئلہ کرے گا جس طرح آپ لوگ ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ چکے ہیں ابھی آپ نے فرنٹ ایج درا کرنا ہے یہاں سے میں کر لیتا ہوں اس کو درا اور ایریا میں سیم رقمہ چاہتا ہوں یعنی ہزار سکوئر میٹر میرے پاس ایریا ہے ہنڈرڈ میرے پاس اس کی ہے فرنٹ ایج اور وہی سیونٹی فائر سیونٹی فائر اور یہاں سے میں اپنے پارسل میں کلک کر لیتا ہوں جس پارسل کو آپ نے ڈوائیڈ کرنا ہے یاد رہے آپ نے اسی ایریا میں کلک کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد انٹر اور یس تو دیکھیں میری جو پلاٹ ہے جو ہے ریکٹنگل ہے وہ مختلف پلاٹس میں یہاں پر ڈوائیڈ ہو چکا ہے ابھی اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا ایریا ڈالنا ہے تو ایریا ڈالنے کے لیے آپ اس کو سیلٹ کریں رائٹ کلک سیلٹ سیمیلر یہاں سے آپ آجے پراپرٹیز اور ادھر سے آپ چیک کریں پارسل ایریا ویڈیز تو میں یہاں سے کر لیتا ہوں نوے سکوئر میٹر اینڈ ایکرز تو دیکھیں میرے پاس ہر پلات جو ہے وہ پچیس ہزار سکوئر میٹر پہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے جو کہ سکس پائن ون ایٹ ایکرز بنتا ہے تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن کہ ہم لوگ پارسل ٹو کی مدد سے اپنے ایریا کو مختلف پلات میں یا مختلف حصوں میں کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ